بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کرے ایسا نہ ہو ہم اس بات کو ہی غلط ثابت کریں اللہ کرے لیکن بہرحال جو سامنہ رہا رہا ہے اور کیوں ہے ایسا کیوں کہا جا رہا ہے یہ بھی سوڑیوں معلوم کرنا ہے معاملہ ہے ارمینیا اور آزربائیجان کا اگر ان دو ممالک کو آپ دیکھیں سٹڑی کریں تو آپ کو سٹڑیوں مل جائے گا کہ سن 1918 میں جیہاں سن 1918 میں سن 1918 سے دیکھ کر سن 1920 تک یہ دونوں ہی ریاستیں آزاد تھیں اور ارمینیا جو ہے یہ بہت ہی بڑی سلطنت تھی اور اس وقت جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ارمینیا اور عثمانیا جو سوانی سلطنت تھی اس کی بھی تھوڑی بہت آپس میں ایک گروپ تھا یہ الگ گروپ تھا بہت بڑا ملک تھا یعنی کہ سلطنت عثمانی کو چیلنج کرتا تھا لڑتے ہی تھے لیکن چیلنج کرتا تھا مقابلے کا تھا اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور سن 1920 کے اندر یہ دونوں ریاستے جو ہیں یہ یو ایس ایس آر کا حصہ بن گئی اب یو ایس ایس آر کے بارے میں جو لوگ ہیں جو نائنٹی ون سے پہلے جانتے ہیں ہسٹری کو رشیہ کی وہ جانتے ہیں کہ جب وہ اغوانستان داخل نہیں ہوئے تھے تو یو ایس ایس آر تھا دس سال یو ایس ایس آر رہا جب اغوانستان میں یہ لوگ رہے جب ٹوٹا ہے تو یہ نکلائے وہاں سے اس میں پندرہ ریاستے ٹوٹ گئیں اس میں ارمینیا آزاد ہو گیا اس میں آزربیجان اور پھر وہ پندرہ ریاستے ہیں وہ ہے ہسٹری ہے جوگریفی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گے میں اس کی جوگریفی جو جوگریفی ٹوٹاپک ہے اس کا یو ایس ایس آر کا اور تمام کا یہ میں جو ہمارے ایک چینل ہے ایزی ویزا میں اس پر ڈلواؤں گا تاکہ جو جوگریفی کے سوڈنٹس ہیں وہ اسی حوالے سے جوگریفی کے سوڈنٹس وہاں ضرور آئیں گے تو میں ان کو وہاں پر مل جاؤں گا انشاءاللہ اور میں اس چینل کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن وقت میں ڈال دوں گا ایزی ویزا کا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور جوگریفی اس کے اوپر آ جائے گی انشاءاللہ تو یو ایس ایس آر کی بات ہو رہی ہے اب یو ایس ایس آر جو ہے وہ ٹوٹ گیا ارمینیا آزاد ہو گیا لیکن ارمینیا وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹا ہوتا گیا اب ارمینیا اور جو آزروائی جان ہے اس کی جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ارمینیا میں مارشلہ لگ گیا ہے اور ارمینیا کے طرف سے جتنے بھی حملے ہوئے ہیں ڈرون اٹیکس سارے کاؤنٹ ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرونز جو ارمین نے استعمال کیے وہ اسرائیل کے دیئے ہوئے تھے اسرائیل کے دیئے ہوئے تھے لیکن وہ ڈرون گھرا دیئے گئے سارے کے سارے ضائع ہوئے ہیں اور کوئی نقصان جو کلیم کر رہا ہے ارمینیا وہ نظر نہیں آرہا ارمینیا کو آپ میپ میں دیکھئے اور ہم میپ میں چلتے ہیں اس کو میپ میں غور سے دیکھتے ہیں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ کوئی سمجھ میں آئے کہ کیوں اس کی اتنی ویلیو ہے دو ملکوں کا اگر چمکلش ہو رہی ہے تو اگر یہ بڑھتی ہے تو بات کہاں نکلے گی کیوں ورلڈ وار 3 کی آغاز کہا جارہا ہے اس کو آئیے میپ پہ چلتے ہیں یہ آپ غور سے میپ کو دیکھیں گے تو بلکہ ٹاپ پہ دیکھیں گے تو آپ کو ریشن ادر آئے گا اور جورجیا نظر آئے گا جورجیا کی سرحد ملتی ہے آزرواجان سے اور ارمینیا سے اب آپ دیکھئے ارمینیا کو ارمینیا کی لیفت پہ دیکھئے ترکی ہے ترکی کے سرحد لگتی ہے آرمینیا کے ساتھ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ہے آزرواجان اب اور بلکہ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا ایران اب ہم دیکھتے ہیں اس کے درمیان میں کیا ہے یہ یہ یلو کیا ہے اور یہ گرین کیا ہے غور کیجئے دہان دیجئے یہ وہی گرین سپوٹ ہے جس کے اوپر آج لڑائی ہو رہی ہے یہ وہی سپوٹ ہے جس پر آج آپ دیکھ رہے ہیں جس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ و جدل جاری ہے اور نقشے کے اعتبار سے دنیا مانتی ہے کہ یہ پورا کا پورا حصہ جو یلو ہے اور گرین ہے یہ آزرواجان کا حصہ ہے یعنی کہ اقارڈن ٹو اقارڈن ٹو آزرواجان اقارڈن ٹو یونیٹڈ نیشن اقارڈن ٹو دی ورلڈ یہ تمام کا تمام جو ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ آزرواجان کا حصہ ہے لیکن اب آپ دیکھئے گا جو یلو کا مارک ہے اس کے لیے لکھا ہوا ہے تیریٹری آف آزرواجان دیکھیں یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تیریٹری آف آزرواجان انڈر دا کنٹرول آف آرمانین ملٹری فورسز ٹھیک ہے تو اگین یونو یہ بات مانتا ہے کہ یہ تیریٹری جو ہے یہ آزرواجان کی ہے مگر اس وقت کنٹرول میں ہے آرمینین ملٹری کے تو مقبوضہ ہے اس کے علاوہ یہ جو گرین ایریا ہے نگرانو نگرانو یہ بھی وہی ایریا ہے جس کے اوپر علائی ہو رہی ہے یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو گرین سپوٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے اور یہ انکلیف بن گیا ہے اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے آزرواجان کہتا ہے کہ میں کیوں چھوڑوں کیونکہ یہ میرے لیے میری جگہ ہے اور آرمینیا بولتا ہے کہ میں کیوں چھوڑوں یہ میرے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور یہ حقیقت میں میری ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت میں مجھ سے پوچھیں گے کہ کس کی ہے تو میں حقیقت میں تو نہیں جانتا کہ ہسٹریہ کہتی ہے اس کے بارے میں ہسٹریہ آپ لوگ اگر آپ نے کسی کو پتا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ نہ بتا دیں میرے علم میں نہیں ہے لیکن جب یہاں ریفرینڈم ہوا تھا ایک تو جنگ ہوئی تھی سن 1980 سے علیکہ 94 تک وہ جنگ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا لیکن جب یہاں پر ریفرینڈم ہوا تھا تو اس ایریا نے دونوں کے خلاف ووٹ دیا تھا انہوں نے کہا آپ ہمیں اللہ کا واسطہ ہے آزاد کر دیجئے ہم آپ دونوں کے ساتھ پیار نہیں کرتے دونوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ لڑتے ہو اس لڑائی میں ہماری شامت آتی ہے اور اب تک ان کے ریپورٹ کے مطابق تیس ہزار عام شہری معصوم شہری جو ہے وہ ان دونوں کی فورسز کے ویسے مارے گئے کیونکہ ان کے باس کوئی پاور نہیں کچھ بھی نہیں ہے میں نے کیوں کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر جو لوگ ہیں اس کا ایکچول بلانگ کس سے ہے کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی عبادی بھی موجود ہے کرسٹنز کی عبادی بھی موجود ہے اور مذہر کے لوگ بھی رہتے ہیں اور یہ ایک عام سی بات ہے یعنی کہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی آزریز میں رہتے ہیں اب وہ وہ ہیں تو صحیح وہاں پر لیکن وہ کس غصے میں ہیں کس نرازگی میں ہیں دونوں سے یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن بہرحال اب جو کلیٹس ڈبلیپمنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے یہاں پر جنگ آغاز ہو گیا ہے اب میں نے اسے کہا کہ تھرڈ ورلڈ وار کے بارے بات ہو رہی ہے وہ بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جو اسرائیل ہے اس کے تعلقات دونوں ملکوں سے ہیں یعنی کہ ارمینی کو وہ اسلحہ دیتا ہے تو اس کے سفارتی تعلقات بحال ہیں یہ وہ مسلم ملک ہے جس کے سفارتی تعلقات بحال ہیں آزراباج جانس کے ساتھ اور جو پاکستان ہے وہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو آرمینیہ کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے یہ ایک عجیب بات ہے دنیا میں ایک ہی ملک ہے دو ملک کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں یعنی کہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ ترکی کے کیسے حالات ہیں آرمینی کے ساتھ بالکل ہی خراب دشمنی کہلیں آپ اس کو دشمنی ٹھیک ہے نا لیکن اس دشمنی کے باوجود وہ قبول کرتا ہے کہ آرمینیہ دنیا میں ایکزس کرتا ہے آزراباج جان لڑ رہا ہے جھگڑ رہا ہے مگر وہ یہ بات قبول کرتا ہے کہ ملک تو ہے جس سے میں لڑ رہا ہوں ملک ہے پاکستان کہتا ہے یہ میرے لئے ایکزس چھنی کرتا ہے لیکن اسرائیل جیسے ہے ہمارے لئے وہ کہتا ہے یہ ہمارے لئے دنیا میں ہے ہی نہیں اب جب وجہ جاندی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو آرمینیہ ہے اس کی ترکی کے ساتھ اور آزراباج نہیں لگتی جبکہ پاکستان کے دونوں ہی بیسٹ فرینڈ ہیں اب مزید کی بات یہ ہے کہ لیفٹ دیکھیں رائٹ دیکھیں دونوں تنگ بھی ہیں دونوں بیسٹ فرینڈ بھی ہیں پاکستان کے تو پاکستان کہتا ہے کہ اگر آزراباجان کو تکلیف ہے آرمینیہ سے یا ترکی کو تکلیف ہے اور دونوں کو تکلیف ہے تو میں ایسے ملک کو مانتا ہی نہیں ہوں سرے سے میں اس کی وجود کو ہی انکار کرتا ہوں بہت سارے ایسے عرب ممالک اب ہمارے سامنے آ چکے ہیں ایکسپوز ہو گیا ماملہ کہ جو ترکی کو نفرت کرتے ہیں ترکی سے پیار نہیں کرتے یا ترکی کا خوف رکھتے ہیں اس کی فیوچر پلاننگ سے ڈرتے ہیں تو وہ ممالک جو ہے وہ بھی آرمینیہ کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ سرحد ہے ترکی کی اگر فیوچر میں آپ نے کبھی بھی ترکی کو ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہو کوئی اٹیک کرنا ہو کوئی آپ کوئی بیس چاہیے ہو ترکی کے قریب آنا ہو تو جو سہولتکاری کر سکتا ہے وہ آزربائیجان نہیں کر سکتا ہے وہ بلکلی دور ہے یہ ورلڈ وارڈ 3 کا پرومو ہو سکتا ہے یہ ٹیلر ہو سکتا ہے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے آغاز ہو سکتا ہے یاد رکھئے گا یہ ابھی صرف چنگاری ہے اس کو بھجانے کی ضرورت ہے دنیا ایکشن لے جس طرح سے دنیا نے خاموشی اختیار کی یہ مجرمانہ خاموشی ہے یہ خاموشی کا ٹائم نہیں ہے امریکہ کو چائنہ کو جتنی بڑے بڑی طاقتیں ہیں ان کو آگے آنا ہوگا اور سات آٹھ ملک ملکے بیٹھ جائیں اور ان کا مسئلہ ریزولف کریں کیونکہ یہ چنگاری اگر آگ پکڑتی ہے تو یہ پھر وہی بات سچی ہوگی جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یا تو اس چنگاری کو بجھا دیا جائے اور یا پھر اس کی چنگاری سے پورے دنیا میں آگ لگنے کا خطرہ ہے کیونکہ یہ آپ کو ورلڈ وار تھری کی طرف بہت ہی آسانی کے ساتھ لے کے جا سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے لائک کریں گے اور شیئر کریں گے ویڈیو کو جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنے فرینڈ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ